جی اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ اسد علی سہر ایک بہت ہی خوبصورت اور ترو تازہ ولاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہویا امید ہے یہ ولاغ آپ کی روح کو تازہ کر دے گی تو آئی کا ولاغ اس لیے ترو تازہ ہے کیونکہ آئی کا ولاغ ہی سبزیوں کے بارے میں ہے اور وہ بھی تازہ سبزی تو آئی کا ولاغ میں آپ کو پھول گوپی کے کھیتوں میں لیانے لگا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ پھول گوپی آپ میں کافی لوگ کافی کیا تقریباً سب کو معلوم ہوگا اور سب کو سب نے کھائی ہوگی پھول گوپی تو کئیوں نے کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیسے اس کے پودے کیسے ہوتے ہیں اور کہ یہ دیکھنے میں کیسے ہوتی تو آج آپ کو پھول گوپی کے کھیتوں میں جانے لگے ہیں بہت ہی خوبصورت ولاغ ہے اور اس ولاغ میں آپ دیکھ پائیں گے کہ کیسے اس کو کاٹا جاتا ہے اور کیسے یہ کاٹنے کا پروسیجر ہوتا ہے اور کہاں بیجی جاتی ہے اور کیسے یہ فیلڈ سے مارکیٹ میں لاتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پھول گوپی کو کاٹا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑے سے دیکھ سا لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ پانچ پانچ کلو کا شاپر بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد بڑی گاڑی میں وہ لوڈ کر کے قریبی منڈی سبز منڈی میں پہنچا دیا جاتا ہے وہاں پہ سیل کر دیا جاتا ہے تو یہ میرے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ہے پھول گوپی یہ دیکھیں یہ اس بڑے امبار کو دیکھیں یہ ہے پھول گوپی ماشاءاللہ اور اتنا ترو تازہ یہ ابھی توڑی گئی ہے اور دیکھنے میں بھی آپ کو مزہ آ رہا ہوگا تو ایسے ترو تازہ اور کھانے میں بھی میں نے تھوڑا سا توڑ کے کھایا ہے تو اس میں اتنا لذیذ لگایا ہے ایسے کیسے کسے کوئی گری ہوتی ہے ڈرائی فروٹ کی تو بہت ہی اچھا یہ دیکھیں وہ شاپر پانچ پانچ کلو کے بنا رہے ہیں شاپروں کے بعد اس کو گاڑی میں لوڈ کیا جائے گیا یہ بڑا سا ایک سیڈ دوسری سیڈ پہ بھی اسی طرح بڑے بڑے وہ امبار لگائے ہوئے ہیں اور یہ بھی دیکھیں ساتھ میں پتے علیدہ کیے جاتے ہیں اور اس کو اب یہ تو ہو گیا سب سے پہلے آپ کو لے آیا ہوں اس سیڈ پہ کیوں کہ کٹے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ شاپر پانچ پانچ کلو کے شاپر بنانے شروع کر دیئے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہمارے علاقے میں بلال صاحب ہے جو سبزی زیادہ تارے انہی کی ہوتی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی منافع بخش کاروبار بھی ہے اور خدمتے خلق بھی ہے خدمتے خلق اس طرح کی ہے کہ زیادہ تر آئی کل دیکھنے میں آیا ہے کہ سبزی بہت کم لوگ ہی اگاتے ہیں پتہ نہیں اس کا ریزن کیا ہے لیکن بہت کم لوگ سبزی اگاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں والوں نے بھی تو زیادہ تر گاؤں میں دوسری فصلوں کو ترجیح دی جاتی ہے سبزیوں کو بہت ہی کم لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کو لگایا جاتے ہیں یہ ہے پھول گوبی کا پودا اور یہ دیکھیں ایک پودے پہ ایک ہی پھول گوبی لگی ہوتی ہے ایک پودے میں پھول سا بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اسی طرح یہ پودے جو نظر آ رہے ہیں نا کہ ابھی شاید آپ میں سے سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی کچھ نہیں لگا لیکن یہ سبھی پودوں میں بھول گوبی تقریباً تیار ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں سبھی پودے پورے فیلڈ میں اسی طرح ہی محول ہے تو یہ وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ خدمتِ خلق کس طرح ہیں تو خدمتِ خلق کس طرح ہیں کہ آپ انسانیت کیلئے یہ ایک ان کی خوراک تیار کر رہے ہیں کہ باقی لوگ دوسرا یہ چیزوں پر اتنا فوکس نہیں کرتے لیکن اور منافع بکس اسی طرح ہے کہ جو بندہ سبزی کو فصلیں اگاتا ہے تو اس نے اپنی منمرضی کے ریٹ لگاتا ہے جتنا بھی ریٹ لگائے لوگوں کو خریدنا پڑتا ہے اسی لئے سبزی زیادہ دن با دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کو بہت کم لوگ ہی اگا رہے ہیں اگر ہر گاؤں میں کم کم پانچ چھے اکڑ یہ اگا ہی جائے تو میرے خیال سے یہ سبزی مہنگی نہیں ہوگی تو آج کل ویسے مہنگائی تو بہت اوپر جا رہی ہے بہرحال یہ تھا آج چھوٹے سے ویڈیو تو صبح صبح میں جی ناظرین تو آپ کو بتا رہا تھا کہ صبح صبح میں کھتوں کی طرف نکلا ہوں تو سوچیں آپ کے ساتھ یہ ویلاغ شیئر کیا جائے امید آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا میں ڈیوٹ کھر رہا لیا پور کھر رہا تھا موسیقی کہ موسیقی کھی گگہ